بابا ہم جانے کے لئے تیار ہیں آپ کی اجازت ہے بابا کیا آپ اجازت دیں گے کہ میرے اپنے بھائیوں کے ہمرا چلا جاؤں نہیں اس کی ضرورت نہیں تم یہیں میرے پاس رہو اور اپنے بھائیوں کی ادم موجودگی میں تمام خاندان والوں کو سنبھالو جیسا نبی خدا مناصر سمجھیں آیا نبی خدا سفر کے لئے ہماری کوئی رہنمائی نہیں بارکتا خدا مندہ انہیں کامیاب اور صحیح السلام اکلوٹانا آمین لام اور پتا وغرالی کر دے دو ہم دس بھائی ہیں میں لاوی ہوں یہ شمون یہودہ جاد دان زبولو یہ ساکر عشیر نفتالی روبین ہم سب فرزندان یعقوب اور کنان کے رہنے والے ہیں تم دسو افراد بھائی ہو ٹپس کس لیے آئے ہو دوسرے لوگ کس لیے آئے ہیں ہم بھی دوسروں کی طرح تمہیں دوسروں سے کوئی مطلب ہی ہونا چاہیے میرے سوال کا جواب تو تم لوگوں کی مصر آنے کی وجہ کیا ہے ہم گندم خریدنے کے لئے مصر آئے ہیں ہماری سرزمین کنان بھی قید کی ذات میں ہے ہمیں بتائیں اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں معمور کیا گیا ہے کہ اجنبی لوگوں کی مکمل معلومات حاصل کریں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم لوگوں نے اس سے کب یہاں سے گندم حاصل کیے یا نہیں آیا گندم کے تاجے ہو یا قہد صدا آپ کے نام پتے اور کل تعداد لکھو یہ اتنے سارے بہانے کس لیے اگر گندم نہیں بیچنا ہے تو اتنا تان کیوں کر رہے ہو یہ یہاں کے قوانی ہیں اگر قبول نہیں ہے تو جا سکتے ہو جا کوئی گندم نہیں ہے یہاں بس کرو شمون میں آپ سے معذر چاہتا ہوں جناب اگر یہ قوانین سب کے لیے ہیں تو ہم بھی ان کا احترام کریں گے آپ بتائیں اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنے تمام قوائف اس کاغذ پر دلچ کریں وہ ہم جناب یزار سید کی خدمت پر پیش کریں گے دیکھیں وہ کیا حکم دیتے ہیں تم اور تمہارے دیگر بھائی میرے حکم لانے تک یہی دروازے کے باہر انطلال کریں بہت بہتر جناب درود بر آری جناب یزار سید ہاں کہو کیا بات ہے کجش طاقتے دروازے سوریہ سے شہر طفز میں داخل ہونے والے غیر ملکوں کے گلتادہ تین سو نوے تھی سب نے ایک ایک بوری گندوب خریدی اور اسی دروازے سے واپس چلے گئے ان سب کا تعلق ہمارے قرب جوار کے ہمسائے ممالک شامات وغیرے سے تھا بس اور کوئی خاص بات نہیں ہے البتہ آج دس بھائی جو اپنے تعلق کنانج سے بتاتے ہیں وارد شہر ہونا چاہتے ہیں کنان سے دس بھائی نام نہیں پوچھے ان کے کیوں نہیں آلی جناب ان کے نام اس میں درچ کر دی گئے وہی ہے بنی اسرائیل کیا ہوا نبی خدا کیا کوئی نا خوشگوڑ واد کیا پیش آیا ہے اس میں ایسا کیا لکھا ہوا تھا کچھ نہیں بانا ہو سب ان دس بھائیوں کے نام درشتے مالک انہیں اہدرام کے ساتھ پسر آخنا تون لے جائیے آپ کو خدا کا واسطہ کچھ تو بتائیں آخر آپ کچھ بولتی کیوں نہیں بلاخر تکڑیر میرے بھائیوں کو مصر لے آئی ہے تاکہ بعد اے خداوندی کی تکمیلیت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں اتنے طویل عرصے بعد ارادہ خداوندی یہی تھا کہ ہم ایک دوسرے سے اتنے عرصے دور رہیں بس میرا آپ سے یہ تقاضہ ہے کہ یہاں میرے بھائیوں کی موجود کی کھا کسی کو علم نہ ہونے پائے کیا آپ لوگ کنانی ہیں جی ہاں ہم سب کنان سے آئے ہیں آپ لوگ تو دس سفرات سے زیادہ ہیں مجھے تو بتایا گیا تھا کہ دس کنانی بھائی ہیں بس ہم دس بھائی ہیں باقی سب کافلے والے ہیں میں عزیز مصر کی جانب سے آیا ہوں اگر آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہوئی ہو یا انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں آپ دس بھائی طفز میں داخل ہو سکتے ہیں مجھے حکم ملا ہے کہ آپ لوگوں کو عزیز مصر کے قصر لے جاؤں دیکھ رہی ہیں آسنات یہ دسوں میرے بھائی ہیں لیکن میں کسی کو بھی پہچان نہیں با رہا حکم کی تعمیل ہو چکی ہے اب کیا حکم ہے میرے بھائی ہمارے مہمان ہیں کچھ روز یہاں قیام کریں گے نیمی صاحبوں سے کہیے کہ ان کے قیام اور توام کے لیے بہترین اتمام کرے موسیقی موسیقی دربار آراستہ کروائیں اور میرا تخت دربار میں بلند مقام پر قرار دیں کنانیان شان و شوکت اور جاہو جلال کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور بہت جلد مروب ہو جاتے ہیں انہیں دربار میں لے جائیں میں ابھی آتا ہوں اطاعت علی جناب اس طرف سے جو ہی عزیزے میں سے تشریف لائے آپ سب ان کے اعترام میں جھگ جائیے گا اور جب تک وہ نہ کہیں اپنا سر مت اٹھائیے گا اور جب تک کوئی سوال نہ کرے جواب مت دیجئے گا اور کوئی سوال کرے تو آپ کی توجہ میری طرف ہو اور جواب نہائیت مختصر اور جب جانے کو حکم فرمائے ہاں جب جانے کا کہہ تو سر جھکاتے ہوئے نہائیت اعترام سے ادربار سے نکلیے گا مشیر خاص عزیز مصر جناب یوزار صیف تشریف لاتے ہیں موسیقی 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 فردن فردن اپنا تعرف کروائیے آپ لوگ کون ہیں ہم سب بھائی یعقوب نبی کے فرزند اور عساق نبی کے پوتے ہیں یعنی ابراہیم نبی کے نسل سے ہیں میرا نام لاوی ہے میرا نام یہودہ ہے میں یساکیر ہوں جناب میرا نام عشیر بندے کو شمون کہتے ہیں میں جاد ہوں اور میں روبین ہوں میں نفتالی ہوں جناب دل زبلون آپ کا پیشہ کیا ہے؟ اور یہاں مصر آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگ گلبانی کرتے ہیں اور اپنی ضرورت بھرکاشتاری تھی ہیں دو سال سے کنان قہرد کی ذات میں ہیں اور ہم سب گندم کی طراش میں مصر آئے ہیں ہم میں سے ہر ایک پر اپنے اپنے خاندان کے کفالت کی ذمہ داری ہے ہم امید کرتے ہیں کہ عزیز مصر اس شلسلے میں ہماری مدد ضرور فرمائے گے آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ ہم کیا رہا بھائی ہیں؟ آخری بھائی بن یامین ہے جو ہمارے بابا کے پاس ہے بن یامین؟ اسے اپنے ہمرا کیوں نہیں لائے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر اسے اور اپنے بابا کو بھی ساتھ لے آتے تو دو حصے گندم مزید حاصل کر سکتے تھے نہیں معلوم کیوں میں آپ لوگوں کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو پا رہا ہوں لگتا ہے آپ لوگ مجھ سے کچھ چھوپا رہے ہیں ہم عزیز مصر کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے سوائے حقیقت کے اور کچھ نہیں کہا کیسے معلوم ہو کہ آپ لوگ واقعی حقیقت بیان کر رہے ہیں؟ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں علی جناب ہم قسم کھاتے ہیں قسم کھانے کے بجائے آئندہ مصر آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ہمرا لے کر آئیے گا اس سے مل کر ہی آپ لوگوں کے بیان کی صداقت کا پتہ چل سکے گا اگر آپ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے تو اس سے بھی گندم دی جائے گی اور نہ لانے کی صورت میں کسی کو بھی گندم نہیں دی جائے گی البتہ آئندہ سفر میں ہماری شرط یاد رہے ہیں آپ لوگ جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی